لیکن والد صاحب جو تھے وہ لالچ میں آگئے انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا بھائیوں کے بارے میں سوچا کہ ان کا کچھ بن جائے دروازہ کھڑکا میں نے کھول دیا میں نے تو انکل سمجھ رہی تھی تو وہ اندر آگیا اندر آگیا تو وہ میرے ساتھ جو بھی بتمیزی کرنے لگا تو میں نے شور کیا محلہ کٹھا ہو گیا دیکھا کہتی کیا پیدا کیا ہے میں نے کہا بیٹی ہوئی ہے تو کہتی ہے تو بیٹی ہوئی ہے کون سا بیٹا ہوا جو اتنا پورا محلہ کٹھا کیا ہوا ہے اور دنیا کی میں نے ان کو سہولت دی لیکن انہوں نے مجھے اس کا سلح نہیں دیا اگر کوئی مجھے دیتا ہے نا تو وہ سنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے عزت سے کوئی بھی نہیں دے رہا اور میں ان سے لینا ہی نہیں چاہ رہی نہیں تھے وہ بین بھائی آپس میں دونوں ان کے غلط تلقات تھے سگے بین بھائیوں کے اور وہ میری جو نن تھی نا ایک ہی نن تھی وہ اور میرا دیور میاں بیوی بن کے امریکہ چلے گئے تھے لا حولا والا قبار میاں بیوی اور ویسے بھی وہ ایک کمرے میں رہتے تھے ناظرین دونوں سگے بین بھائی میاں بیوی بن کے امریکہ چلے گئے بچے بھکے تھے تو میں نے سب سے پہلے وہ جو کاری تھا اس کے ساتھ میں نے فراد کا لیا ساٹھ ستھر ازار کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین زندگی میں کبھی بھی انسان کے اوپر جتنی بڑی مسئیبت آئے لیکن اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنے اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں پڑنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس ٹائم ان کو پتا نہیں چلتا لیکن بعد میں جب اکل آتی ہے اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے آج میرے ساتھ ایک آنٹی موجود ہیں جن کی تقریباً چار سے پانچ شادیوں ہی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حالہ ہے بس شکر ہے اللہ کا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلی جب آپ کی شادی ہوئی آپ کی ایج کیا تھی اور وہ کس بیس پہ ہوئی میں خانگاڈ اگرہ میں رہتی تھی بارہ سال کی تھی تو میرے ابو نے میری بڑی بین کی شادی تھی وہ کراچی گئے تو ادھر کوئی پیپر بنوانے تھے کوئی پرزا لینا تھا میرے ابو نے سپیر پارٹ تو وہاں وہاں سے انہیں ایک سیٹھ یکوب ملا سیٹھ یکوب نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کا کاروبار سیٹ کروا دیتا ہوں ابو نے اس کو بیٹا بنا لیا انہوں نے کہا کہ میں اپنا آپ مجھے میرا رشتہ کروا دیں میرے ابو نے کہا کہ میری بیٹی ہے میں تمہارا رشتہ کروا دیتا ہوں اور اس طرح انہوں نے ابو کو لالچ دیا کہ میں میرے دو بھائی ہیں تو میں ان کو کراچی لے آؤں گا کار خانہ بنا کے دوں گا مشینے لگا کے دوں گا تو ایسے میں ابو نے ان سے وعدہ کر لیا کہ جی میری بیٹی کی شادی آپ سے ہوگی لالچ کے اندر آگے کہ وہ کاروبار کروا کے دیں گے میں تو بہت اس وقت سیدھی سادھی تھی تو نماز پڑتی تھی ناتیں پڑتی تھی نماز پڑتی تھی بس اللہ اللہ کرتی تھی گھر کا محول اچھا تھا لیکن والد صاحب جو تھے وہ لالچ میں آگے انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا بھائیوں کے بارے میں سوچا کہ ان کا کچھ بن جائے اس طرح وہ جو سیڑ تھا یکوب وہ گجرات کنجا کا تھا وہ کراچی ہمیں لے گیا وہاں جا کے اس نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اببو کو سارا کار خانہ بنا کے دے دیا بھائیوں کو سب کچھ کر دیا تو اس نے مجھے پتہ نہیں تھا اتنی پڑی لکھی نہیں تھی میں کہ سادہ تھی بس باہر نہیں زیادہ نکلتے تھے وہ سین کروائے اببو نے ایک دن مجھے کپڑے شپڑے دکھائے یہ ہے زیور ہے یہ ہے میں نے کہا دیئے میں نے کہا کون تھا ادھر کچھ ہے نہ کوئی مہمان آیا ہے نہ کچھ ہے اس طرح میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی تو میرا بھائی میرے اببو اور میری امی مجھے اکیلے گھر چھوڑ کے جان بوجھ کے اکیلی تھی میں گھر میں مجھے کوئی پتہ نہیں میری شادی ہو گئی یا وہ ابھی آئے گا مجھے کوئی نہیں میری امی اببو سائیوال چلے گئے اور وہ دروازہ کھڑکا میں نے کھول دیا میں نے تو انکل سمجھ رہی تھی تو وہ اندر آ گیا اندر آ کے تو وہ میرے ساتھ جو بھی بتمیز ہی کرنے لگا تو میں نے شور کیا محلہ کٹھا ہو گیا محلہ کٹھا ہو گیا تو انہوں نے میرا بھائی ساتھ ہی کارخانہ تھا اس کو وہاں سے بلایا تو وہ کہنے لگا یہ تو میری بیوی ہے میں نے کہا یہ مجھے چھیڑا ہے انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہے لیکن مجھے اس وقت کچھ نہیں پتا تھا میں بس روئی جا رہی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی اس طرح میں بہت پریشان ہو گئی تو بھائی جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو بھائی نے مجھے بہت مارا ٹھیک ہے کہ تم نے تو ہماری پورے محلے میں بستی کروا دی ہے تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پہلی بار کسی نے چھیڑا تھا اس طرح پھر وہاں سے ختم ہو گیا آپ کی شادہ میں نے کر دی ختم میں نے کہا جب وہ آتا تھا میں کبھی درخت پہ چڑھ جاتی کبھی یا سے واش روم میں باندھ کار لیتی اندر ہو جاتی بسے اسے نہیں امی بہت ظلم کرتی تھی ہے تو میری سکی ماں تھی لیکن وہ بچوں کا بیٹوں کا زیادہ سوچتی تھی اور مجھے وہ کہتی تھی کہ اس کو میں اس لیے زیادہ بری لگنے لگ گئی کہ ان کی سیٹنگ بن گئی تھی اور میں اس بندے کے ہاتھیں نہیں چاڑ رہی تھی بس اس طرح ان کا میرے ساتھ اتنا سلوک اچھا نہیں تھا پھر دوبارہ شادی ہوئی پھر وہاں سے میں واپس خانگاہ ڈگرہ کے تھے وہاں سے وہ ایک ہمارے رشتے عزیز ہی تھے برادری کے تو میں وہاں ٹوپی برخہ پین کے وہ میری والدہ کا تھا ٹوپی برخہ گاڑی میں بیٹھ کے تو میں ٹرین میں سیدھے پہلی بار بار نکلی اکیلے تو میں خانگاہ ڈگرہ پہنچی وہاں میں گئی تو اپنا پھر انہوں نے اس کی بیوی اوپر سے آگئی تھی اس کی بیوی نے اسی وقت طلاق دلوا دی تھی پھر مجھے میں نے بھی کہا تھا اور ادھر سے اس کی بیوی تھی پھر ہماری ڈائیوز ہو گی پھر میں وہاں خانگاہ ڈگرہ آگئی وہاں سے انہوں نے پھر گجرہ والے میری شادی کر دی ٹھیک ہاں جی وہ بھی بڑے امیر تھے لیکن اخلاق ان کا کوئی نہیں تھا وہ میں نے اپنا ایک چینل بلایا اس میں اپنا وہ آخر میرا قصور کیا ہے اس میں میں نے پوری وہ سٹوری ڈالی ہوئی ہے کہ وہ میرے ساتھ پھر کیسے رہتے تھے وہ بین بھائی آپس میں نہیں تھے تو میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا ایسے میں وہ بھی میرے دشمن بن گئے کیا بین بھائی آپس میں نہیں تھے وہ بین بھائی آپس میں دونوں ان کے غلط تعلقات تھے سگے بین بھائیوں کے اور وہ میری جو نن تھی نا ایک ہی نن تھی وہ اور میرا دیور میاں بیوی بن کے امریکہ چلے گئے تھے لا ہولا والا قبار میاں بیوی اور ویسے بھی وہ ایک کمرے میں رہتے تھے ناظرین دونوں سگے بین بھائی میاں بیوی بن کے امریکہ چلے گئے جو ان کا پھر ایک رشتہ ہونا تھا پھر کافی لڑائیاں وغیرہ ہوئی ہیں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے مجھے مارا پورا محلہ جانتا ہے وہاں کا تو وہ ضائع ہو گیا اس کے بعد پھر میری ایک بیٹی ہوئی تو پھر اس کے آسا آسا جو میرے ہزبین تھے وہ امریکہ چلے گئے وہ بھی پیچھے بین کے وہاں ان کی سیٹنگ تھی تو بعد میں میرے ایک اور بیٹی ہونے والی تھی تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے اپنی ساس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ایسے بارش ہو رہی تھی کسی کو کہا تو وہ باگ کے آئی میں نے دو بار بلایا مجھے تکلیف سی تو وہ تالہ مار کے چلی گئی اور بچہ خود ہی اکیلے میں ہوا ٹھیک ہے بیٹی ہوئی تو ایسے باہر محلے والے اوپر سے دیکھ رہے تھے میں نے ایسے اشارے سے سامنے والی عورت کو کہا کہ میری ساس کو کوئی بلا دے تو ایسے تو وہ پھر پورا محلہ کٹھا ہو کے میرا کیا قصور تھا وہ میری ساس کے گھر چلا گیا انہوں نے کہا کتنی ظالم عورت ہو تم ادھر تمہاری جو بہو ہے وہ اندر بچے کو اس نے جنم دیا وہ اکیلے تالہ کھول تو وہ محلہ سارا کٹھا ہو گیا محلے کے لڑکے کٹھے ہو گئے آج بھی آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اندر آئی تو ایسے بچے کو دیکھا کہتی کیا پیدا کیا ہے میں نے کہا بیٹی ہوئی ہے تو کہتی ہے تو بیٹی ہوئی ہے کون سا بیٹا ہوا جو اتنا پورا محلہ کٹھا کیا ہوا ہے تو میرا کیا قصور تھا اگر بیٹی ہوئی ہے بس وہی میرے گا دو بیٹیاں ہو گئی ایک بیٹی تو پھر فوت ہو گئی وہ بیمار ہی رہتی تھی کیونکہ اس کی کوئی کیر ہی نہیں ہوتی تھی اببو اس کے باہر تھے تو بہت ظلم کرتے تھے وہ باہر نکالتے تھے مجھے ایک دن ان کا کوئی رشتہ دیکھنے آ گیا تو اس نے میرا کیا قصور تھا انہوں نے کہا کہ میری بڑی جو بیٹا ہے وہ بھی امریکہ میں ہوتا ہے اور میری بہو بھی امریکہ میں ہوتی ہے لیکن میں تو بالکل سامنے تھی رہتی وہ گندہ سا گار تھا بہنس باندھی ہوئی تھی ان کی تو اس نے وہ لوگ رشتہ کر رہے تھے میرے دیور کا اور وہاں سے وہ چلے گئے جب وہ کونے پہ تندور تھا اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں انہوں نے بولا کون تو انہوں نے کہا کہ جن کے بڑی بیٹی اور بیٹا امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہاں امریکہ میں ہوتے ہیں وہ سامنے دروازہ کھٹ کھٹا وہ تو وہاں پہ ہوتے ہیں ٹوٹا سا گیٹا جو وہ آئے میرا تو مجھے تو پتا نہیں تھا مجھے وہ لوگ سمجھا دے تھے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے کھولا انہوں نے پوچھا یہ سامنے تمہارے کیا لگتے ہیں میں نے کہا یہ میری امی ہے ساس ہیں اور نسیم جویت تمہارا کیا لگتا ہے میں نے کہا میرا دیور ہے بس وہ چلے گئے پھر انہوں نے ادھر جا کے وہ جو تھا اپنا میری ساس کو جواب دے دیا کہ تم تو کہتی میری بہو بائر ہے تمہاری بہو تو ادھر کٹا پھک رہی ہے ایسے میں وہ پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے آکے مجھے بہت مارا ایسے ہی وہ مجھے ایسے بہت کرتے تھے پھر لوگوں نے کہا پھر میرے ابو نے ہی ان سے نا جو بھی تھا دیوست لی پھر دوبارہ شادی ہوئی پھر وہ جس سے ہافت صاحب سے شادی ہوئی اس کی فیملی اچھی تھی والدہ بہت اچھی تھی رشتہ دار بہت اچھی تھے وہ خود اچھا نہیں تھا ٹھیک حافظ قرآن تھا حافظ قرآن تھا ایسے بس وہ ٹھرکی سا وہ ایسے ہی وہ بھی بس پھر باہر گیا اور باہر کئی ہو گیا وہاں سے جا کے اس کی باہر دو بیٹیاں ہیں تو وہ واپس نہیں آیا واپس نہیں آیا پھر اس نے مجھے کوئی خرچہ نہیں بیجا ہم لوگ روز جاتے تھے روز پی سیو پہ جاتے تھے اسے فون کرنے روز بھائی کے گھر جاتے تھے بھائی کے گھر کا دس ہزار ہو گیا وہ بھی نہیں فون کرنے دیتے تھے پی سیو پہ جاتے تھے تو پی سیو والے کہتے تھے کہ اپنا آپ روز آ جاتی ہیں وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا آپ کا فون دیکھ کے وہ کار دیتا ہے تو آپ کیوں بار بار آتی ہیں وہ آپ کی کوئی اس کو فکر نہیں ہے ایسے ہی بس پھر پھر آپ نے کیا کیا پھر میں میرے گھر میں آتا تھا ایک کاری تو میرے پاس تو میرے بچے بھوکھے تھے بھائی کوئی نہیں دیتا تھا کوئی میرے طرف آتا ہی نہیں تھا ایسے جیسے میں وہ جو کاری تھا اس کے ساتھ میں نے فراڈ کر لیا ساٹھ ستھر ہزار کا تو وہاں سے میں نے گھر چینج کر لیا اس کو میں نے یہ کہا کہ تمہاری شادی کرواؤں گی اور شادی کا جب میں نے اسے کہا کہ صبح تم نے آ جانا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی کے گھر آنا دھولن ادھر ہی ہوگی میں بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیئے تو میں نے پھر یہ کام کیا اگر دے دیتے تو میں ایسا کام کبھی نہ کرتی میں بہت پریشان تھی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ جیسا میں نے کیا یہ غلط جو بھی چھوٹے مٹے فراد کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے اگر کاری صاحب آپ سنتے ہیں یا میں نے کسی کے ساتھ بھی کیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اللہ آپ کو بہت دے گا اس کے بعد پھر شادی ہوئی اس کے بعد پھر وہ کافی دیر بعد کافی مسئلے چلتے رہے پھر جو میں میرے پاس جو پیسے تھے جو کام تھے لوگوں نے بھی میرے ساتھ بہت دکھا کیا مجھے بہت فراد کیا تو جیسے میرے پاس آتے تھے چلو میرے تو بجبور تھی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا میرے تو کوئی کمانے والا نہیں تھا تو ایسے ایسے فید پوش لوگ میرے ساتھ آئے جنہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے اور آپ ایسا کریں بس اس گھر میں ہمیں جگہ دیں آم میڈم میں بس آپ پیچھے سے آواز ہی آپ کی آجائے کہ پیچھے ہے میڈم اور وہ آگے بیٹھ کے خود ہی پیسے لے لیتے تھے پھر بچوں کی شادی کیا آپ نے بچوں کی پھر میں نے اتنی آسان تو رہی ہے بڑی مشکلوں سے میں نے بچوں کو جو تھوڑا بہتا میٹرک میٹرک کروائی پھر اپنے بیٹے کو بار پیج نہ چاہا بڑے کو تو میرے پاس جو پیسے تھے وہ ایک سجاد تھا لاہور کا چودری سجاد وہ اسی نے میرے پیسے لوٹ لیے ٹھیک ہے پھر میری بیٹیاں تھی بس میں نے ان کو سادگی سے ان کی شادی گار دی اب وہ بچوں نے آپ کے ساتھ کیا دیا میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح شادی کی جو بیٹے ہیں اس کا میں آپ کو اب کیا بتاؤں بیٹے کی شادی کی تھی وہ تو پانچ دن کے بعد ہی اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا اور چھوٹا بیٹا ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے ابھی میٹرک کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو میں نے بچوں کے لیے کیا نا اس کا مجھے رسپانس نہیں ملا آپ نے بچوں کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کی آخرت بھی خراب کی اور دنیا بھی خراب کی ٹھیک ہے میرے اوپر کیس بنے میں جیل گئی میں ڈائی سال جیل میں رہی ٹھیک ہے تو میں نے جب باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی سب کو اپنی اپنی فکر ہے میری کسی کو کوئی فکر نہیں آپ کے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا جبکہ اب آپ نے گیا کہ میں نے جو چھوٹے موٹے دوکھے لوگوں کو دیئے اب نہیں دینے کوئی بھی نہیں اٹھاتا ابھی تک تو میں نے میرے پاس جو سمان تھا وہ ریسنلی میں نے اپنا بھی یہ ایک لسی ڈی بیچی ہے اس دن آپ آئی تھی آپ نے میری مدد کی اسی لیے میں آپ کو بار بار کولیں کرتی ہوں کہ میرا کوئی آپ میری ہیلپ کریں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کے وسیلے سے میرا کچھ ہو جائے ٹھیک ہے میں تو بہت ہی پریشان ہوں اس دن آپ نہ آتی تو میں میری دعائیوں ہی نہ آتی میں اس دن سے وہ دعائیاں لیں ہیں ابھی تک وہ ہی چل رہی ہیں اور کھانے کا تھوڑا بتا بچے کو بہت پریشان جیسے باتیں سناتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے لیکن ضمیر کی یہ آواز ہے کہ اللہ مجھے کوئی سے اپنا دے تو میں ان بچوں سے نہ مانگوں ان بچوں کو آپ کھلاتی رہیں آپ نے کہا بچے بڑے ہو جائیں گے میرا سہارا بان جائیں گے تو بچوں نے تو آپ کو نکال دی ہے تو اب آپ کا ضمیر اندر سے کیا کہہ رہا آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں اگر میرے جیسا کسی کا شوہر چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی میند کر لینی چاہیے کسی کے گھر برطن دو لینے چاہیے کہیں کوئی کام کر لینا چاہیے یا میں ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے کو کہتی کہ جاؤ تم بھی کسی کے گھر جا کے کام کرو لیکن میں نے ان کو سینے سے لگایا گھر میں رکھا اور ہر دنیا کی میں نے ان کو سہولت دی لیکن انہوں نے مجھے اس کا صلح نہیں دیا اگر کوئی مجھے دیتا ہے نا تو وہ سنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے عزت سے کوئی بھی نہیں دے رہا اور میں ان سے لینا ہی نہیں چاہ رہی کوئی بندہ ایسا آجائے کہ کیا دیکھیں میرا اس کے ساتھ غلط تعلق ہے تو میں اپنی میری گردن سرے بزار کھڑی کر کے آپ کار دے ایڈمٹ کر رہی ہیں اپنا گناہ میں معافی مانگ رہی ہوں میں پہلے بھی اگر کوئی اگر مجھے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے دعائیاں تو مجھے آپ لے کے دے رہی ہیں جی ناظرین اس سٹوری سے آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ مر جائیں لیکن کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کے ساتھ دوکھا نہ کریں محنت کر لیں سڑک پہ بیٹھ جائیں اس ٹائم یہ چاہتی تو بچوں کو بھی کام پہ لگاتی ہیں خود بھی کرتی ہیں تو بچے پال ہی جاتے اتنی شادییں بھی کی چاروں شوہر جو ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا چاروں بیٹھ کے کھانے والے تھے انہوں نے رکا نہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا رشتہ داروں نے دیا ہمسائروں نے دیا اس لئے انہوں نے غلط اسی لئے انہوں نے غلط قدم اٹھایا اور آج یہ پوری عوام سے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں تو میرے حال میں ان کو معاف کر دینا چاہیے اگر وہ کاری صاحب سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہ معافی مانگ رہی ہیں وہ بھی ان کو معاف کر دیں اور کبھی بھی اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں کیونکہ جو آپ آج بھائیں گے وہی آپ کو کل کو کٹنا پڑے گا ان بچوں کی خاطر انہوں نے غلط قدم اٹھایا وہی بچے آج ان کے نہیں بنے آج یہ شوگر کی پیشنٹ ہیں جوائنٹس کی پیشنٹ ہیں آج یہ بی پی کی پیشنٹ ہیں ان کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں اور انہوں نے ایک چینل بنایا جس کے اوپر یہ اپنی پوری سٹوری بتا رہی ہیں ڈیپلی اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں نے یہ یہ زندگی میں میرے ساتھ ہوا تو ان کے چینل کا نام ہے آخر میرا قصور کیا تھا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی نیکی سمجھ کے اس لئے لنک ڈالوں گی کہ زندگی میں دوبارہ آپ غلط کام نہیں کرنا چاہتی تو اس چینل کے وسیلے سے یہ اپنے بچے کا جو چھوٹا بچہ میٹر کا اللہ کرے اس کو کوئی کام مل جائے تو اپنی دعائیوں کا خرچہ اٹھا سکے صرف دو وقت کی روٹین کو جائے اور کچھ نہیں اسی ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ